مولا یا صلی و سلیم آئیمان آبادا عالا حابیم بی کھر خیر خلقی کن بی دیمی مولا یا صلی و سلیم آئیمان آبادا عالا حابیم بی کھر خیر خلقی کن بی دیمی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم سامعین اکرام انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کے سامنے نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا بغور سامات فرمائیں قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا مندی میں لگے رہتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قصر سے اللہ تعالی کا ذکر کیا کرو اور صرف او شخص کی صحبت اختیار کرو جو اللہ کا ذکر کرنے میں تمہارا معاوین و مددکار ہو نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے نیک لوگوں کی صحبت کی حوالے سے قرآن و حدیث میں بار بار تعقید کے ساتھ صالحین کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ سے ڈڑتے رہو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھو اس لئے کہ ان کی صحبت دل اور روح کو بیمار کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت دین و ایمان کو تباہ کر دیتی ہے مرے لوگوں کیوں دوست رکھنے والا قیامت کے دن پشیمان اور شرمندہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تم ایسے شخص کے پاس بیٹھا کرو جس کا دیکھنا تم کو اللہ کی یاد دلائے اور اس کی گفتگو تمہارے عمدین میں اضافہ کرے اور اس کا عمل تم کو آخرت کی جانی براغب کرے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو نمبر ایک کہ جھوٹ کہنے والا آپ اس کی وجہ سے ہمیشہ غلط فہمی میں مبتلا رہو گے نمبر دو احق مخ کہ وہ ہر چند آپ کا نفع چاہے گا لیکن آپ کو اس سے نقصان ہی پہنچے گا اور وہ جان نہ پائے گا کہ اس نے کیا کیا ہو نمبر تین بخیل کہ وہ آپ کو ایک نوالے کی عوض بیچ ڈالے گا نمبر چار ڈرپو کہ وہ ضرورت کے وقت آپ کو خطرے میں ڈال دے گا نمبر پانچ فاسق کہ وہ آپ کے اچھے اوقات کو برباد کر دے گا صحبت کا وہ اثر ہے کہ آدمی جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے اس لئے جن کے دلوں میں محبت الہی نہ ہو ان کی صحبت سے بچو اگر آپ میں کچھ محبت الہی پائدہ ہو گئی ہو تو بروں کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی نکل جائے گی اس لئے اچھوں کی صحبت کچھ نہ کچھ رنگ ضرور لائے گی حضر سیدنا عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استعفار کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو اس لئے کہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ خیر مولا یا صلی و سلیم دائماً ابداً على حادي بھی کھر خلق کن بیدی مولا یا صلی و سلیم دائماً ابداً